یہ صیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے مجھے ریشنل اس قسم کے لوگ وہ تو اس مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں چونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا سورت دوہا کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فتلتے وہی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا ہے تو نے جبریل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شریع قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا وہ سب کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کوئی مطمئن کئی راتوں تک آپ جات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کوساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سوری نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے کہ اس درجے میں رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمنایت طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاگ گدر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گیا کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیات تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہنے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود باگ دور لوگوں سے ملنا جنہا گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دورتی ہیں اور ایک انٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے یہ طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندشتی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ قیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر گئی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظلی میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَاللیلِ ازا سجا اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانئے سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شد جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوں سمجھئے کہ ایک جز ہے مَا وَدَّاكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَلْآخِرَتُ وَخَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْعُولَى اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اب احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا مہ چکا ہوتا ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَى یقیناً پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لئے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پچھلی سکت ختم ہوئی تھی وَلَصَوْفَيَرْضَو یہاں ہے وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَصَوْفَيَرْضَو اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائے اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈیپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور اس قومی سمجھئے کہ اسی انداز میں یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں پوستیوں بس چاہیے باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے دادا ہے دو سال کی عمر میں وہ بھی گئے پھر چھ سال کی عمر نہیں چھ سال کی عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کی عمر میں دادا گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقہ ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقہ ڈالی بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہلِ تشیعہ کا تو عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کی تایا تھے وہ سرپرست تھے تو ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بعد رہ گئے ان کے ہاتھ شر ہو گئے ایسی محنی سورت اسے قتل کرنے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے اور پھر جب آپ شعور کی پہتنگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرأ بسم ربک اللذی خلق میں مرحل آجاوائے گا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاغُنَا اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش منت تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جنہوں ان کے ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے آپ کو بھی کوئی شخص سائی بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائی دونوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس اور جو ہدایت تمہیں دی ہے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے